عبداللہ ابن سبا یہ لوگ کیا کرتے ہیں عبداللہ ابن سبا کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنے ساتھیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ لوگوں کو عمر بالمعروف اور نحیل منکر کی طرف بلاؤ بھالائیوں کا حکم دو برائیوں سے روکو لوگوں کے درمیان جاؤ اس فریضوں کو انجام دو اور ساتھ میں اپنے حاکم کے خلاف اعتراض بھی کرو کہ دیکھو فلاں کو عدے دے دیئے اپنے رستہ دار کو اور وہ فلاں جو ہے اتنا بڑا متقی اور پرہزگار ہے وہ اتنا بڑا صلاحیت مند ہے اس کو نہیں دیا ایک ایک سے صحابہ ہیں ان کی اولادیں ہیں ان کو عدہ نہیں دے رہے ہیں اپنے رستہ داروں کو دے رہے ہیں وہ فلاں کو جو ہے ان کے رستہ دار تھے ان کے خاندان کے تھے تو انہیں یہ اتنا پیسہ اور اتنا روپیہ دے دیا وہ مالِ غنیمت کا تھا امت کا حق تھا اس کو اپنے خاندان اور رستہ دار والوں کو دے دیا فلاں کو نہیں دیا امت کا مال ہے یعنی یہ چیز جو ہے آج بھی اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں حکمرانوں کے تعلق سے مسلم حکمرانوں کے تعلق سے وہ لوگ جیسی باتیں کرتے تھے آج بھی وہی باتیں لوگ کرتے ہیں تو عبداللہ ابن سبا جو کی اصل میں یہودی تھا اور جس نے مسلمانوں کے درمیان فود پیدا کرنے کی کوشش کی تھی وہ کوشش میں کامیاب رہاپ نے اور اس نے مسلمانوں کو بہت زیادہ باٹھ دیا کس چیز کو لے کر کے اسی حکومت اور خلافت کو لے کر کے اقتدار اور عوضوں کو لے کر کے مال کی تقسیم دولت کی تقسیم کو لے کر کے یہاں تقیق خلیفہ وقت کی شہادت ہو گئی مظلومانہ طور پر ان کو شہید کر دیا گیا موسیقی